بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قدیم طبعی یونانی اور میں ہوں آپ کا مرزبان حقیم عبیب اللہ محترم ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ وقت پر آپ کو ہاری ویڈیو مل سکے محترم آج میں کیچووں کا پہلے بھی کیچوے کا نسخہ دیا تھا تو آج ایک بڑا عجیب قسم کا نسخہ دے رہا ہوں جو وہ دباع کے لیے بالخصوص شوگر والوں کے لیے بڑا قصیر ہے تو یہ نسخہ بنا لیں تھوڑی سی محنت ہے انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو جائے گا نسخہ یہ ہے کہ شوگر یہ لے کر کیچوے تادہ کیچوے لینے سامن آرہا ہے سامن کے مہینے میں یہ اکثر مل جاتے ہیں یہ چھوٹے خال جو ہوتے ہیں نالے جن کو کہتے ہیں ان کے اکثر جاتوں میں یہ بڑے مردار میں پائی جاتے ہیں سورہ فرام کے یہ آدھا کے تو کیچوے لے لیں ان کو لسی رات کو لسی میں ڈال لیں تو صبح یہ صاف ہو جائیں گے ان کی مٹی وغیرہ نکل جائے گی تو ان کو دھو کر خوشک کر لیں دھو میں خوشک کر کے تو ان کو کڑائی میں ڈال لیں تو نیچے آگ جلائیں جب یہ جلنے پہ آ جائیں تو نشادر پی سی اویو ٹی گری نشادر اس کی چھوٹکی لگائیں پھر وقفے کے بعد دوسری چھوٹکی لگائیں پھر تیسری چھوٹکی کچھ وقفے کے بعد لگا دیں تو یہ سب ہر چیز جب جل جائے گی تو اس کو نیچے اتار لیں ٹھنڈا کر کے جو راک ہے وہ اوپر سے اتار لیں تو ان کا کچووں کا جو تعمہ ہے تو یہ تعمہ کڑائی کے ساتھ کاغذ کی طرح چمٹا ہوگا کاغذ کی طرح کی طرح نا کاغذ کے جتنی باری طرح ہوگی تو یہ نیچے چمٹا ہوگا اس کو چھوٹی کے ساتھ کھرچ لیں کھرچ لیں اور اس کو محفوظ کر لیں اب ایسا کریں کہ ایک طولہ یہ تعمہ پانچ طولہ نیاز بو کے پچوں کا پانی نیاز بو یہ اکثر مل جاتی ہے ہماری علاقے میں تو یہ نیاز بو کے پچوں کا پانی پانچ طولہ لے کر تو اس کو یہ اس کی رگڑائی کریں اسے ایک طولہ تعمے کی یہ جو تعمہ کچوں کا نکلا ہوا ہوگا ایک طولہ تعمے کی یہ نیاز بو کا یہ پانچ طولہ پانی سے رگڑائی کر کے ٹکیا بنا لیں ٹکیا بنا کر خوشک کر لیں خوشک کر کے کنجی میں رہ کر سات کلو آگ جائیں اسی طرح یہ سات عمل کریں ہر بار پانچ طولے نیاز بو کا پانی اور وہ تعمہ جو ہے ایک طولہ اس کی رگڑائی کریں ٹکیا بنا لیں خوشک کریں اور خوشی میں مانگار کے سات کلو آگ جائیں تو یہ سات کلو آگ کے بعد یہ نسخہ آپ کا تیار ہو جائے گا یہ بعض دفعہ تو سفید رنگ کا کشتہ بنتا ہے اور بعض دفعہ مٹیالی رنگ کا کشتہ بنتا ہے تو یہ نسخہ یہ کشتہ آپ تیار ہو جائے گا اس کو سنبھال کر رہ لیں یہ آدھا چاول اس کی خوراک ہے آدھا چاول ملائی میں رہ کر اوپر سے دودھ پلائیں ناشتے سے دو گھنڈ آبال تو یہ تقریباً تین دن کے بعد پھر کہ ایک خوراک نے ہر تین دن کے بعد ایک خوراک نے لگتار ہر روز نہیں کھانی کیونکہ یہ کتابہ کا بھی تیزد ہوتا ہے تو یہ تقریباً تین دن کے بعد پانچ خوراکیں کھلانے ہیں مدنہ دنوں میں تو انشاءاللہ اس سے امد وعب آل ہو جاتی ہے شوگر والے جو حضرات ہیں وہ پھیکے دور کے ساتھ لیں پھیکے دور کے ساتھ تو لب لبا جتنا بھی کمزور ہوگا انشاءاللہ اس کے ساتھ ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا اور شوگر کا افاکہ ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ تنبہ آساب کو بھی بڑی طاقت دیتا ہے جسمانی طور پر بڑی توانہ ہی بخشتا ہے تو یہ بنائیں اور یہ بڑا اکثیری تنبہ ہے یہ گندر پر مارنے سے گندر کا تیل کار دیتا ہے اور وہ اکثیر پر کام آتا ہے تو یہ تو اکثیری لوگ ہی جانتے ہیں عام آدمی تو نہیں جانتا ہے اس بات کو بہرحال یہ بنائیں انشاءاللہ بڑا فیضہ ہوگا والسلام علیکم